سبحان الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا گناہ جس سے اسی سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کونہ تیار کیا جاتا ہے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا زمین کب روتی ہے اللہ پاک نے زمین و اسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ہر چیز کو قوت سمات اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہے اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جنہوں ان سے پوشیدہ رکھا ہے دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے زمین بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں آواز آتی ہے سبر کر یہ تیرے اندر ہی آئے گا دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں آواز آتی ہے تھوڑی دیر سبر کر یہ تیرے پاس ہی آئے گا زناکاری ایک بدترین لانت زلط اور پستی کی علامت ہے ایمان فعل اور جرم شنیک ہے اس کا مرتقب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا عذاب آخرت کا ڈر آیت قرآنیہ اور آحادیث نبوی کا پاس نہ ہو اپنوں اور غیروں میں اپنی زلط اور رسوائی کا انہی ہو اور وہ نیاحت ہی بے غیرت بے شرم اور بے حمیت جس کی انسانیت ہیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو اس جرم شنی اور حرکت قبیہ کے اتقاب کا مجرم ہو سکتا ہے قرآن کریم نے زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا بدکاری کے پاس نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے یعنی زنا خود بھی کبھی اور دوسرے مقاسد کے اعتبار سے کبھی تر ہے اور ہزار بار لائک مزمت ہے افراد کے روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لئے اللہ عز و جل کا عذاب کو حلال کر لیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قہت میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ قوم روم میں گرفتار ہوگی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتوں اسمان اور ساتوں زمینیں بڑے زانی پر لانت کرتی ہیں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو عذاہ دے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے چھ باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں تین دنیا میں تین آخرت میں دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس لئے اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا حساب میں سختی دے گا عرصے دراز تک دوزخ میں رہے گا بشرت یہ کہ اماندار ہو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عذاہ یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں بیس لاکھ سراخ کر دیے جاتے ہیں جن سے ساپ اور بچو اور آگ کے شولے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح عذابِ قبر میں مبتلا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت نہیں فرمائیں گے نمبر ایک بوڑا زانی نمبر دو جھوٹی تقریریں کرنے والا نمبر تین تقبر کرنے والا فقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے اسی سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کونہ زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا اس کا نام حاویہ ہے اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائے کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے احادیث سن لیجئے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا اگر تمام اسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تب بھی یقیناً اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں جھوک دے گا قتل و غارت گری خون ریزی اور فتنہ فساد اور ناحق خون بہا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایسے مجرمے کو اللہ تعالی ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نکاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے رشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہی میں خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بڑے کبیرے گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے موہ جہنم میں ڈال دے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتم ایمان پر فرمائے آمین کومنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور